اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ریال نمبر کی پروپرٹیز کو سٹیڈی کیا جس میں ہم نے ایڈیشن لاز اور ملٹیپلیکیشن لاز کو سٹیڈی کیا اس لیکچر میں ہم ایکوالٹی کی پروپرٹیز کو سٹیڈی کریں گے ایکوالٹی آف نمبرز جو ہے اس کو ہم ڈینوڈ کرتے ہیں اس سیمبل سے جس کو ایکوالٹو کا سیمبل بھی کہتے ہیں اور یہ ایکوالٹی کے لیے ڈینوڈ کیا جاتا ہے ہم ایکوالٹی کی کچھ پروپرٹیز دیکھ لیتے ہیں جو ریال نمبرز میں اگزیسٹ کرتی ہیں سب سے پہلی پروپرٹی ہے ریفلیکسیو پروپرٹی ریفلیکسیو پروپرٹی ہے کہ ہر ریال نمبرز اپنے آپ کے ایکوال ہوتا ہے کہ mathematical form میں اس کو ہم اگر دیکھیں for all a belongs to set of real numbers then a is equal to a کہ کوئی بھی real number ہو set of real numbers میں سے کوئی بھی real number ہو تو وہ اپنے آپ کے ایکوال ہوگا یہ ریفلیکسیو پروپرٹی ہے مثال کے طور پر اگر میرے پاس number ہے 2 جو کہ belong کرتا ہے set of real numbers سے then 2 is equal to 2 کہ ہمارے پاس کوئی بھی real number اپنے آپ کے ایکوال ہوگا this is the reflexive property دوسری property ہے symmetric property symmetric property یہ کہتی ہے کہ اگر ایک number کسی دوسرے number کے ایکوال ہوگا تو دوسرا number اس پہلے number کے ایکوال ہوگا mathematical form میں اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو میں بعد میں explain کرتا ہوں کہ for all a and b belongs to set of real numbers and a is equal to b it implies that b is also equal to a کہ ہمارے پاس دو numbers ہیں a اور b اور اگر میں اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ a جو ہے وہ b کے ایکوال ہے then b بھی تو a کے ایکوال ہوگا جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دو persons ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو amount ہے ایک کے پاس 50 ہے دوسرے کے پاس بھی 50 ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو a ہے اس کے پاس جو amount ہے وہ equal ہے جو amount b کے پاس ہے تو اس کو اس طریقے سے بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ جو b کے پاس amount ہے وہ equal ہوگی اس amount کے جو کہ یہ کے پاس ہے similarly اگر ایک نمبر کسی دوسرے نمبر کے equal ہے تو دوسرا نمبر بھی اس پہلے نمبر کے properties transitive property transitive property یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس تین نمبر ہوں a b اور c اور ہم یہ کہیں کہ a جو ہے وہ b کے equal ہے اور b جو ہے وہ c کے equal ہے then definitely a بھی تو c کے equal ہوگا کیونکہ b جو c کے equal ہے اس کو میں یہاں پہ mathematical form میں لکھتا ہوں کہ for all a b c belongs to set of real numbers a is equal to b and b is equal to c it implies that a is also equal to c کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ a کے پاس جتنی amount ہے وہ equal ہے اس کے جتنی b کے پاس amount ہے اگر a کے پاس 15 rupees ہیں b کے پاس 15 rupees ہوں گے اب وہ کہتا ہے جتنی b کے پاس amount ہے اتنی amount c کے پاس ہے یعنی c کے پاس 15 ہو around ہوئی تو اس لیے اگر a b کے equal ہے اور b c کے equal ہے then definitely a will be also equal to c اس کے بعد next property number 4 is additive property sorry additive property یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو numbers آپس میں equal ہوں اور دونوں میں اگر same number add کیا جائے تو وہ تب بھی آپس میں equal رہیں گے for all a b c belongs to set of real numbers a is equal to b it implies that a plus c is equal to b plus c یہ ہمارے پاس دو numbers آپس میں equal ہوں اور اگر ہم ان دونوں میں کسی same number کو add کریں گے تو وہ تب بھی بعد میں بھی اپس میں equal ہوں گے then is the fifth property which is multiplicative property c belongs to set of real numbers a is equal to b implies that a c is equal to b c کہ اگر دو نمبر آپس میں equal ہیں اور دونوں کو ہم نے ایک same number سے multiply کیا ہے تو multiply کرنے کے بعد بھی واپس میں equal ہوں گے اس کے بعد پاپٹ نمبر six it is cancellation property with respect to addition cancelation property with respect to addition یہ ہے کہ اگر دو نمبر آپس میں add ہو رہے ہیں اور وہ equal ہیں کسی دوسرے دو نمبر کے جو آپس میں add ہو رہے ہوں اور دونوں میں سے اگر ہم same number کو subtract کر دیں گے تو تب بھی وہ آپس میں equal ہوں گے for all a b c belongs to set of real numbers and sorry a plus c is equal to b plus c یہ دو number دا پس میں add हो رہے ہیں a plus c یہ equal ہیں ان دو numbers کے b plus c اگر ہم دونوں میں سے same number کو subtract کر دیں cancel کر دیں with respect to addition تو تب بھی ہمارے پاس equal ہوں گے یعنی اگر دونوں میں c کو بی similarly next property is cancellation property with respect to multiplication this is tarik سے cancel property with respect to addition is tarik can cancel property with respect to addition اگر دو numbers multiply ہو رہے ہوں اور وہ equal ہوں کسی دوسرے دو numbers جو آپ سے multiply ہو رہے ہوں اور ان کو ہم cancel کر دیں same numbers سے تو تب بھی ہمارے پاس جو بعد numbers آئیں گے وہ equal ہوں گے for all a b c belongs to set of real numbers and a c is equal to b c کہ یہ دو numbers ہیں یہ آپ میں multiply ہو رہے ہیں یہ equal ہیں ان دو numbers جو آپ میں multiply ہو رہے ہیں اگر ہم with respect to multiplication ان دونوں میں cancel کریں تو c دونوں side پہ cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا جائے گا a is equal to b بالکل similarly اس property cancels property with respect to addition ہے دو numbers آپ میں add ہو رہے ہیں وہ equal ہیں کسی دوسرے numbers کے جو آپ میں add ہو رہے ہیں اور with respect to addition جب ہم نے دو number جو equal تھے ان کو cancel کیا تو ہمارے پاس جو remaining numbers آئے وہ بھی آپ میں equal ہوں گے ہوگا تو دوسرا number اس پہلے number کے equal ہوگا Transitive property تین numbers ہمارے پاس تین numbers ہوں اور پہلا number دوسرے کے برابر ہو دوسرا نمبر تیسرے کے برابر ہو تو پہلا نمبر بھی تیسرے کے برابر ہوگا Additive property کہ دو numbers اگر ہمارے پاس equal ہوں اور دونوں میں ہم same number کو Add کریں تو Add کرنے کے بعد بھی وہ اپس میں equal ہوں اور دونوں کو same number سے multiply کریں تو multiply کرنے کے بعد بھی وہ اپس میں equal ہوں گے then cancellation property with respect to addition کہ دو numbers اپس میں add ہو رہے ہیں وہ equal ہیں کسی دوسرے دو numbers کے جو اپس میں similarly cancellation property with respect to multiplication ہے دو numbers اپس میں multiply ہو رہے ہیں وہ equal ہیں کسی دوسرے numbers کے جو اپس multiply ہو رہے ہیں ان میں سے with respect to multiplication ہم نے ایک number کو cancel کیا تو جو ہمارے پاس number obtained ہوں گے وہ بھی آپ میں equal